موسیقی 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 میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو چترال کے تاریحی مقامات کی سیر کروائی اب ہم آپ کو چترال کے تفریحی مقامات کی سیر کروائیں گے موسیقی موسیقی اس وقت امین حفیظ پی آئی اے کے فوکر تیارہ ایف ٹونٹی سیون کے پاس موجود ہیں یہ وہ بدنصیب فوکر تیارہ ہے جو دو ہزار چار میں اپنی ممول کی پرواز کے دوران ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے چترال ائرپورٹ پر رانوے سے فسل کر کھیتوں میں چلایا لیکن پائلٹ اور اللہ رب العزت کا دیکھیں کیا کرشمہ اور کمال ہوا کہ جہاز میں موجود پچاس مسافر جن میں ملکی اور غیر ملکی بہشندے بھی تھے بشمول تیارے کے عملے کے تمام افراض محفوظ رہے اور تیارہ جو ہے یہاں پر پی آئی اے نے اس کو ڈیمج قرار دے کے ریٹائیڈ کر دیا اور پھر چترالیوں کے لیے اس کو بیٹھک بنا دی اب بیٹھک اندر سے کیسی ہے تیارے میں ہم آپ کو تیارے کے اندرونی مناظر بھی دکھاتے ہیں آپ امین افیز صاحب کے ساتھ رہے آپ کو ہم فوکر تیارے کے جو بیٹھک ہے وہ دکھاتے ہیں آئیے میرے پیچھے پیچھے اور امین افیز اب فوکر تیارے کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے اندرونی حصے میں جب پہلے یہ ارجنل جہاز تھا جب یہ اُڑتا تھا مسافروں کو لے کے ایک سے دوسری جگہ پر تب اس میں نشستیں ہوتی تھی مسافر بیٹھتے تھے ایروستس ہوتی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں آپ صرف امین افیز ہیں اور لکری کے بینچ پر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ کسی جہاز میں لکری کے بینچ پر بیٹھے ہیں دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان گرم چشمے کی تلاش میں امین عفیظ لہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے سوات اور چترال اور پھر گرم چشمے کے مقام پر بلاخر پہنچ ہی گے آٹھ سو تیرہ کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے امین عفیظ جب گرم چشمے کے مقام پر پہنچے ہیں یہ گرم چشمے کا آغاز پوائنٹ ہے تو امین عفیظ کو دیکھ کر دل فیتی فیتی ہو گیا میں سمجھتا تھا کہ گرم چشمے کا جو مقام ہے وہ آبشار کی طرح گرم پانی آ رہا ہوگا برا زبردست قسم کا چشمہ ہوگا وسیع و ریز جگہ پر گرم چشمہ ہوگا جس کو میں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جائے گا اس آس اور امید میں جب میں نے یہ گرم چشمہ دیکھا تو مجھے تو لگا کہ یہ تو واسا کی کوئی نالی لگتی ہے بہرحال ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ دنیا جس کو گرم چشمہ کہتی ہے کیا پانی گرم ہے بھی یا نہیں ابھی امین افیز اس کو چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سچ مچ یہ گرم پانی ہے شروع میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا جیسے ہی زیادہ زیادہ دیر آپ رکھتے ہیں تو یہ پانی گرم آتا ہے یہ ہے قدرت کا کرشمہ گرم چشمہ سچ مچ یہ گرم چشمہ ہے آپ جب بھی گرم چشمہ آئیں پانی کو چھویں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ واقعی گرم چشمہ ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس گرم چشمے کی تھوری حیرت چینج کرے اس کی شکل و صورت بہتر بنائے تاں کہ ٹورسٹ جب آئیں امین افیس جب آئیں تو پھر گرم چشمہ لگنا چاہیے واسا کی نالی نہیں گرم چشمے کے گرم گرم پانی سے تو ٹورسٹ کبھی کبار آ کر مستفید ہوتے ہیں لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ایک اپنی سائنس بنا لی ہے انہوں نے گرم چشمے کے آنے والے پانی کو مختلف چھوٹی چھوٹی خودیاں بنا دی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹینک بنا دی ہیں اور ان ٹینک سے پھر انہوں نے یہاں پر آگے نلکے لگا کے دونے والی جگہ بنا دی ہے جس کو آپ آسان لفظات میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبی گھاٹ ہے وہ یہاں پر ہواتین اپنے گریلو کپرے جو ہوتے ہیں وہ دوتی ہیں اور جو یہاں کے تھوڑے باعثر لوگ ہیں جن کے پاس کچھ چار پیسے ہیں انہوں نے گرم چشمے کے پانی کو پائپ کے ذریعے اپنے گھروں تک لے گئے ہیں اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بعض یہاں پر جو قریب بھی ہوتل ہیں جو کمرشل ہوتل ہیں انہوں نے بھی آپ نے ٹورسٹ کو گرم پانی کی سپلائی بھی اسی گرم چشمے سے دی ہے دیکھا نا گرم چشمے کے رنگ برنگ فوائد مقامی لوگ بھی مستفید اور کمرشل جو کام ہیں وہ بھی اس گرم پانی سے لیا جا رہا ہے تاہم امین افیض تو بتا نہیں دوبارہ کب اللہ تعالی زندگی اور موقع دے آپ گرم پانی کو ہم دوبارہ چھوتے ہیں پینے کی کوشش کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کتنی دیر امین افیض گرم پانی کو برداشت کرتے ہیں آپ بھی ذرا گھر سے دیکھیں زیادہ دیر آپ گرم آپ اس کو ڈراما نہ سمجھئے کہ امین افیض ایسا ہی ٹھنڈے پانی کو چھوکے گرم پانی کی فیلنگ دے رہا ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں بلکل سچ کہتا ہوں آپ دس سے پندرہ سیکنڈ سے زیادہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے یہ واقعی گرم پانی ہے اس لیے اس کو گرم چشمہ کہا جاتا ہے امین افیض اس وقت چترال کے مین بازار میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر چترال کا روایتی ڈرس ملتا ہے اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں چترالی کیپ لوں چترالی ویس کوٹ لوں کوٹ بھی لوں یہاں پر ہر چیز میں نے دیکھا ہے یہاں پر مل رہی ہے اب ہم اس دکان کے جو مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے غلام سینھ غلام سینھ غلام سینھ سب ذرا آپ ادھر تشریف لائیں ہمیں یہ بتائیے امین افیض صاحب چترال کی حاصل قسم کی ٹوپی خریدنا چاہتی ہیں کون سی ٹوپی آپ ہمیں دکھائیں گے جو اچھی لو میں پنجاب میں جاؤں لہور میں جاؤں پورے پاکستان میں جاؤں لوگ کہیں اوی 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 امین افیض صاحب نے چترال کی بہترین ٹوپی پہنی ہے وہ مجھے دکھائیں گے ایک یہ ہوتا ہے اوی ہائے یہ مارخور مارخور بارا یہ اسی طرح پہنتے ہیں اسی طرح پہنتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ کیپ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مارخور جو قومی جانور ہے ہمارا یہ اس کے سینھ کے ساتھ بنی ہوئی کیپ ہے کوئی اور کیپ دکھائیے سادہ ایک سادہ ہے وہ کیپ کون سی تھی وہ مارخور والا اور یہ یہ پہ غیر مارخور والا اچھا یہ بتائیے مجھے کہ وہ والی کیپ کتنے کی ملے گی اور یہ والی کیپ کتنے کی سر جی یہ آپ کو ملے گا ایک ہزار روپے گئے وہ آپ کو ملے گا بارہ سو گئے ہاں جو سادہ کیپ ہے وہ ایک ہزار پے گئی اور جو مارخور کے منوگرام ملے گی بارہ سو روپے گی اچھا باز دنیں اگر میں آپ کے ساتھ ڈیلنگ کروں ہوں تو آپ کتنے پیسے کم کر دیں گے انشاءاللہ بس سو روپے ریت ہوگا سو روپے ریت ہوگا اچھا یہ بتائیے میں ویس کوٹ لینا چاہتا ہوں کوئی مجھے ویس کوٹ دکھائیں کیسی کوئی ویس کوٹ اچھی لگتا ہے سر جی ویس کوٹ ادھر بڑے بس یہ مختلف ریٹ ہے اٹھانہ ساو سے لے کر یہ پینتانہ ساو تک ملے گا یہ کوٹ ملے گا آپ کو پینتی ساو سے لے کر چھے ہزار تک ملے گا اچھا اس کا لمبا چوگا بھی ہے لمبا چوگا وہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے دکھائیں یہ ہے سر جی آئے 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 یہ تو بہت ہی زبردست ہے اس میں تو امین فیص صاحب سارے اس میں چھپ جائیں گے یہ ذرا میں پہن سکتا ہوں آپ مجھے دکھائیں ذرا یہ دیکھیں جی میں نے کیپ بھی دیکھی ہے اور ویس کوٹ اور کوٹ کا ریٹ بھی پوچھا ہے ابھی مجھے انہوں نے بتایا ہے یہ چوگا ہے چھترال کا چوگا کیسا ہوتا ہے امین فیص صاحب پہنتی ہے اب مجھے پہنائیں جی وہ ویسے پہنائیں جی جیسے میری بیگم پہنائتی ہے اہا ہا ہا کیا بات ہے اس طرف آ جائیں اب اس طرف پہنائیں آئے ہا یہ ہوتا ہے پیار چھترال کی شدید سردی میں دیکھیں امین فیص صاحب نے پہلے گرم کپرے پہنے تھے سویٹر پہنے ہے کوٹ پہنے ہے آپ اوپر میں نے کیا پہنے چوگا چوگا چھترالی چوگا بھی میں نے پہنے ہے اچھا یہ چھترالی چوگا کتنے میں مل سکتا ہے سرد جی آپ کو ملے گا چھہزار پہ گا تو اس میں ریایت کتنی ہو جائے گی ساڑھے پانچ تک ہوگا آخری ساڑھے پانچ اور ہزار تک مل سکتا ہے اور اگر ہی میں پہن کے لہور اور زندہ دلوں کے شہر لہور میں گھموں پھروں تو کیسا لگوں گا اچھا اس کے اوپر مجھے وہ کیا پہنے ہیں جو مارخور والی ہے وہ جس طرح پہنتے ہیں اس طرح پہنے ہیں ہاں اب مجھے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار کا چوگا اور تقریباً ہزار پہ کی برہ سر پہ کی یہ کتنے ہوگئے ساڑھے پانچ ساڑھے چھے چھے ہزار ساتسو روپے امین عفیز چھے ہزار ساتسو روپے میں بہترین چوگا بھی پہن لیا ہے اور اس کے اوپر امین عفیز صاحب نے روایتی چترالی کیپ بھی پہنی ہے کیسے لگ رہے ہیں امین عفیز بہت اچھا لگ دیو درہا پیار کریں بھے ہمیں پیار کر دیا ہے چترالی ہمارے پیارے دوست نے ہمیں محبت برا پیار بھی کیا ہے اور ہم نے ان سے یہ چیزیں بھی خرید لی ہیں دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان امین عفیز چترال گول نیشنل پارک میں آ چکے ہیں اور میرین ٹریک سے ہوتے ہوئے اب ویو پوائنٹ پر آگے ہیں دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان اب ہم چترالی تندور کے پاس آگے ہیں پنجاب میں تو تندور زمین کے اندر ہوتا ہے یا زمین کے اوپر یہ جبوگری تندور ہے جو سرنگ کی طرح کا تندور ہے ایک منٹ پاکستان دیکھو 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 پ میں نان بھی لگائیں گے اور پھر نان نکالیں گے بھی ہم دیکھتے ہیں میں یہ نان لگا سکتا ہوں آپ مجھے در نان لگا کے دکھائیں درہ اس میں رکھیں آئے امین افیس صاحب کو ریڈی میٹ نان مل گیا ہے اب یہ سرنگ والے تندور میں نان لگائیں گے اب امین افیس صاحب دوسرا نان بھی لگائیں گے زبردست قسم کا کس طرف نان لگانا ہے نیچے لگانا ہے سرنگ کے نیچے دوسرا نان بھی لگائیں گے دندل دندل اب امین افیس صاحب نان نکال لیں گے نان کیسے نکال لیں وہ کدر ہے مجھے تے یہ اب یہ آگ میں نکال لیں امین افیس نکال لے گا یہ کس سے کرنا ہے اچھا ایک منٹ مجھے بتا دیا ہے اس کنڈے کو نان میں فسانہ ہے اور اس کے ساتھ یوں نکالنا ہے کدر ہے نان آہ نان نکال لیں امین افیس صاحب نے ایک منٹھہ رہے جی ایک منٹھہ رہے نان نکال لیں آہ گیا آہ گیا دوسرا نان بھی آہ گیا ابھی تھوڑا کچھا تھا میں اس کو پکا کر رہا ہوں واہ جی واہ دوسرا نان بھی آہ گیا یہ دیکھیں امین افیس صاحب نے لہوری باچھا امین افیس صاحب نے چترال کے سرنگ والے تدور میں نان لگایا اور نان نکالا چترال کا ڈرائی فروٹ کہتے ہیں کہ بہت زبردست ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے اور پنجاب سے یہاں کے ریٹس کم بھی ہوتے ہیں کیا حملی صورتحال ہے ہم دکاندار سے بات کرتے ہیں کیا نام جی آپ کا فرمان اللہ فرمان اللہ فرمان اللہ سب ابھی بتائے آپ کے پاس ڈرائی فروٹ میں کیا 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 چیزیں ہیں سر جی ڈرائی فروٹ تو کوالٹی بہت زیادہ ہے مطلب میں کون کون سے آپ کو بتا بہت سے خاص ڈرائی فروٹی در کا ہوتا ہے جلغوزہ ہوتا ہے اپنا مقامی اور مطلب آخروٹ گیری بہت زبردست قسم کے ہوتا ہے آخروٹ کاغذی ہوتا ہے مقامی آخروٹ مطلب ایک چائنہ ہوتا ہے ایک مقامی ہوتا ہے باقی شہتوٹی در کا مقامی ہوتا ہے سلا جیت ہوتا ہے ہمارے پاس مطلب کھلو ملے گا سر جی سب سے اچھا کوالٹی انشاءاللہ چارہزار روپے تک تو چارزار پر والا ملے گا چارزار جولڑ بہترین چلھ وہے ہیں خروٹ کی گری ہے آپ کے سامنے جو وایڈ گری اٹھارہ سو روپے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ بارہ اص hanno تک ہے مطلب بارہ سو سے لے کر اٹھا رہ سو تک کوالٹی کے بات ہے سب سے اچھا کوالٹی اٹھا رہ سو روپے کا ملے اور جو کاجو پستہ بادام ان کے ریٹ یہ پستہ ہیرانی پستہ ہے سب سے اچھا کوالٹی کا وہ تقریباً تین نزار روپے کا ہیرانی پستہ کاجو اٹھا ایسو روپے کا روسٹیٹ بھی اس میں ہوتے اور مطلب کچھے بھی ہوتے تو اس کے مطلب یہ آپ کے جو ریٹ ہیں یہ لہور سے پنجاب سے کم ریٹیں ہی زیادہ ہیں انشاءاللہ کم ہوگا یہ دیکھیں یہاں کا بڑا پیارا نوجوان ہے کیا نام بتایا تھا آپ نے فرمان اللہ فرمان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کالٹی کا سمان ہے ڈرائی فروٹ میں جو ایک دفعہ کھاتا ہے بار بار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ریٹس ہیں وہ پنجاب اور لہور سے بہت کم ہیں اور چلگوزہ کہتے ہیں ایک کلاس نمبر ون جو چلگوزہ ہے وہ چور ہزار پہ کلو ہے امین افیض چترال میں روایتی چائے بنانے والے کے پاس آگے ہیں اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ چائے کتنے ہی بیجتے ہیں کیا اس کا حساب ہوتا ہے اس کا مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے یہ چائے آپ کیسے بناتے ہیں جی چائے وہ پتی سے بناتے ہیں نا دودھ سے بناتے ہیں نا اچھا پتی پہلے ڈالیں گے پانی میں تو اس کے پہلے پتی ڈالتے ہیں ہم پہلے دودھ ڈالتے ہیں دودھ کے بعد پتی ہوگا نا ہاں پہلے دودھ ڈالیں گے پھر پتی ڈالیں گے پھر چینی ڈالیں گے اور پھر اس کو پکائیں گے بلکل اچھا یہ کتنے کی آپ دیتے ہیں یہ سادہ چہے تو ہم تیز روپے کا دیتے ہیں ایک کپ ایک کپ اچھا دودھ پتی ہم پچاس روپے کا دودھ پتی پچاس روپے کا اچھا تو یہ تو پنجاب میں تو اتنے برطن میں چائے بانتی ہے اس کو پھینڈتے رہتے ہیں یہ کیا چھوٹے چھوٹی چینکوں میں چائے بنا ہے اس کا زہیقہ اور ہوگا اچھا یہ کا زہیقہ اور اب آرڈر کے مطابق ہوگا نا اچھا آپ کی یہ ساری جو الگ الگ چینک میں چائے بن رہی ہے اس کو آگ کہاں سے لگ رہی ہے نیچے سے یا اوپر کوئلے سے یہ کوئلہ والی چیہ نا یہ کوئلہ ڈالنے سے بنتا ہے اچھا 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 یہ کوئلہ والی چیہ امین افیس صاحب آپ دودھ پتی پینے لگے ہیں پچاس روپے والی چینی ڈالیں گے یا نہیں چینی ڈالیں بھی � ابھی جتنی چاؤں میں چینی پی سکتا ہوں چائے تیار ہو رہی ہے چائے کپ میں ڈالی جا رہی ہے امین افیس صاحب کے لیے پچاس روپے کا ایک کپ ہے اب امین افیس صاحب پییں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ چترال میں پشاوری چائے دودھ پتی پچاس روپے والی اس کا ٹیسٹ کیسے ہے کیا بات ہے یہ تو واقعی کوئی زیادہ ہی خالص دودھ ہے اس میں لگتا ہے آپ نے پانی نہیں ڈالا نہیں ڈالیں آپ کے لئے دودھ پتی بنائے تو آپ میں امین افیس مہمان ہے ہاں امین افیس مہمان ہے چھترال سفقافت میں وہ مہمان کا بڑا عزت ہے جو ادھر آ دے تو بلکل ہم مہمان پیسے بھی نہیں لے پیسے تو ہم دے گا پیسے دے گا پھر ہم نے چاہ نہیں پی نی پی نی پیلے پیسے لے نی پیلے پیسے لے نی پیلے موسیقی 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 دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان موسیقی موسیقی چھترال کو یہ عزاد انثر ہے کہ ہمارا جو قومی جانور ہے مار خور وہ سب سے زیادہ چھترال میں پایا جاتا ہے ہمارا قومی پرندہ چکور اور ہمارا قومی درخت دیار یہ بھی سب سے زیادہ چھترال میں پایا جاتا ہے یہی چھترال کی بیوٹی ہے ایک اور بات آپ کو مزے کی بتائیں کہ یہ جو ہمارا قومی جانور مار خور ہے یہ پہاروں میں رہتا ہے اور پھر پہاروں سے نیچے پانی پینے کی غرض سے دریائے چھترال میں آتا ہے امین عفیظ اس وقت اکس بندی ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کو امین عفیظ دریائے چھترال اور اس کے ساتھ ہمارا قومی جانور مار خور بھی نظر آ رہا ہے جو پانی پینے کی غرض سے نیچے آ رہا ہے امین عفیظ اس وقت چھترال گول نیشنل پارک کے میرین پریک پر موجود ہے اور یہ چھترال کا سب سے بلند و بالا مقام ہے جہاں امین عفیظ آپ سے بتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹمپریچر کتنا ہے بتا دو مائنس نائن ٹمپریچر ہے اور حالت یہ ہے کہ امین عفیظ صاحب نے دستانے پہن لیے ہیں مفرل لے لیا ہے کوٹ پہن لیا ہے سویٹر پہن لیا ہے اب اس کے نیچے کون کون سے کپرے پہنے ہیں وہ بھی بری تداد میں ہیں بتا نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں رہنے والا امین عفیظ جو ٹمپریچر فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں رہتا ہے اس وقت مائنس نائن ٹمپریچر پر اپنے فرائیز منس بھی ادا کر رہا ہے اور آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ ٹوریزم کو فروغ دے سکیں آپ آئیں چترال دیکھیں اور چترال کی بیوٹی کو دیکھیں چترال کے تریحی مقامات کو دیکھیں دریائے چترال کو دیکھیں گرم چشمہ دیکھیں اور یہاں کی شاہی مسجد شاہی قلعہ دیکھیں کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اتنا کچھ ہے چترال میں کہ آپ آئیں گے تو کہیں گے کہ امین عفیظ نے جو کہا تھا کم کہا تھا چترال میں تو اس سے بھی زیادہ خسن ہے تریحی مقامات ہیں اور بہت کچھ ہے امین عفیظ چترال گول نیشنل پارک میں آ چکے ہیں اور میرین ٹریک سے ہوتے ہوئے اب ویو پوائنٹ پر آگے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویو پوائنٹ ایسی زبردست جگہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کا قومی جانور مارخور ہر جگہ نظر آتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے مارخور آ جاتا ہے آئیے اب ہم آپ کو مارخور دکھاتے ہیں اسی مارخور کو دکھانے کے لیے امین عفیظ ویو پوائنٹ تک آئے ہیں آج ہم نے آپ کو چترال کی مکمل سیر کرائی اور اس وقت امین عفیظ بہت زیادہ بلندی پر ہے کہاں پر ہیں گول بال سینٹرل پارک چترال میں امین عفیظ موجود ہیں اور کیا ویو ہے میرے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لور چترال آپ کو نظر آ رہا ہے جیل نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ چترال ائرپورٹ کا رنوے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امین عفیظ اتنی ہائٹ پر ہیں کہ ابھی اپر چترال اس سے بھی انچا ہے لیکن بہت انچی انچائی پر ہم مزید نہیں جانا چاہتے آپ صرف لور چترال اور اس کا جو سارا ہم نے آپ کو ترہی مقامات کی سیر کرائی آپ وہاں تک محدود رہیں اور ڈسکور پاکستان پر چترال کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ امنی طور پر بھی چترال آئیں اور اپنی آنکھوں سے اس خوبصورت شہر کو دیکھیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھو پاکستان میں کیمرامین امران نور اور حق نواز کے ساتھ امین عفیظ صرف ڈسکور پاکستان پر موسیقی